موسیقی 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 ہم آگئے کہ چیز دیکھیں گے تو ساں تو لیجے دوستو اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ہمارے آج کے خاص میں امان یاقوب علی صاحب اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو شیخشاہ کا پرچار اور پرسار کرنے کے جنون ہے تو بہت بہت استقبال ہے آپ کا چینل ان ٹی وی لیب نیوز پر آج آپ ہمارے خاص میں امان ہیں تو میں جانا چاہوں گا کہ یہ جنون کب سے آپ کے اندر ہے تئیس بارہ انیس سو نواسی سے میرے اندر مطلب بچوں میں تعلیم دینے کا اور مطلب بچوں کو پڑھانے کا اور دیس میں آگے بڑھانے کا جنون ہے تو سب سے پہلے جو آپ کے نیوکتی ہوئی تو کہاں ہوئی تھی آپ کے نیوکتی جونئر ہائی سکول رہوٹا بھدوڑا میں ہوئی تھی رہوٹا بلوک میں یہاں کب پہنچے آپ یہاں میں مطلب دو ہزار ایک میں ٹرانسفر ہو کر آیا کیونکہ یہاں پہ آپ نے بہت سارا کام کیا ہے یہاں کے سکول کو جو یہاں کا سکارہ سکول ہے وہاں آپ نے بہت سارا کارے کیا ہے جو ہمارے سامنے جو لوگ دیکھ رہے ہیں چینل پر تو جب آپ یہاں پر آئے تھے یاکوب صاحب تو اس وقت سکول کی کیا کنڈیشن تھی یہاں پہ صرف کمرے کمرے تھے نہ کوئی لیو تھی نہ مطلب جو ہے ککس اچھے تھے نہ اوفیس تھا یہاں پہ کل بچے بیس پچیس تیس تھے اور اس کے بعد ہی مطلب جو ہے میں نے یہاں پہ کیا ہے پھر شروعات کس طرح کیا آپ نے کیا آپ کو لگا کہ امیوستتینہ سانوی جو سکول ہے سرکاری اس کو مجھے ایک پبلک سکول کی ٹکر دینی ہے تو کیا کہ آپ نے کیا اس کے لئے میں نے اس کے لئے مطلب جو ہے بچوں کو تعلیم کے اوپر جور دیا اور مطلب اپنے جو ہے لیب کو بنایا اور ککسوں کو بنایا اوفیس کو بنایا جو ہمارا واتا ون سندر ہوگا صاف ہوگا تو ہمارے بچے پڑھیں گے اور مطلب آگے بڑھیں گے اب دیکھیں سکول کو نرمان کرنا سب سے پہلے سب سے ضرورت چیز ہے اس کے لئے فنڈ تو فنڈ کے دکت آئی کچھ آپ کو فنڈ کی مطلب جو ہماری لیب ہیں یا ککسا ککس ہیں یا اوفیس ہے مطلب جو ہے جو سرکار سے ملا مطلب جو ہے اس کے بعد میں نے اپنے تنخہ میں سیوہن کیا تو ایسا کیوں دیکھیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے بتایا کہ شکشہ کے پرتی جنون ابھی یاکوب صاحب نے بتایا کہ جب اپنی تنخہ سے آپ پہلے تو یہ سوچئے کہ ایک سرکاری دھیاپر کی تنخہ کتنی ہوتی ہے اس میں سے بھی کاٹ کے اپنی پاکٹ سے آپ نے سکول میں لگایا جی اپنی مطلب جو ہے پاکٹ سے مطلب جو ہے اس میں لگایا تاکہ بچے مطلب پڑھیں اور دیس کو وکاس ہو اور بچے آگے بڑھیں اب جب آپ نے اپنی پاکٹ سے تنخہ سے یہاں پیسے لگائے تو جو آپ کے اخراجات تھے جو آپ کے خرچے تھے گھر کے اس میں فرق نہیں پڑھا کچھ وہ بھی پورے ہوئے مطلب جو ہے دو ہی بچے تھے دونوں کے مطلب خرچے میں نے پورے کیے مطلب جو ہے اور ان کے خرچے میں کوئی کمی نہیں آئے تو اس لیے میں نے مطلب اپنی پاکٹ سے لگایا چلے کیونکہ اب آپ کا جو اپنی پرسنل سکول تو ہے نہیں ہے تو سرکاری سکول اور وہ بھی گرام کے لیے تو یہاں گاؤں سے آپ کو کیا سائطہ ملی ہے گاؤں سے مجھے ایس ایم سی میرے ادھیاق سے مطلب جو ہے ان سے آئے دن مجھے سائطہ ملتی ہے اور یہ بھی مطلب جو ہے اپنی پاکٹ سے جو بھی مطلب مدد ہوتی ہے اس کی سہیو کرتے ہیں مطلب جو ہے گاؤں کے ایس ایم سی اور یہاں کی گنڈمان بیٹھتے ہیں اور گاؤں کے جو عام جنتا ہے وہ عام جنتا یہاں کی گریب ہے مطلب جو ہے وہ کچھ نہیں دے سکتی مطلب جو ہے اور وہ اپنے بچوں کو ہی تعلیم کے لیے مطلب جو ہے جاگرو کر لیں تو وہی بہتر ہے یاکوب صاحب دیکھیں ہم اکثر سکول میں جاتے ہیں سرکاری میں بھی ٹریوٹ میں بھی جو بڑے سکولوں میں بھی جاتے ہیں ہم سر جو بڑے میں بات کروں میں شرنی سکول کی تو آپ نے جو گیٹ اپ دے رکھا سکول کو یہ یہاں بیٹھ کے بلکل نہیں لگ رہا ہے کہ یہ ہم کسی ایک سرکاری سکول میں بیٹھ ہیں یقین ان آپ تعریف کے حق دار ہیں اس کے لیے میں اچھا ہے لین کی اور سے آپ کو بہت بدای دیتا ہوں کہ آپ نے یہ ایک جو لک دیا ہے آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں ویورس جیسے میں آپ کو ویوز ابھی دکھائیں یہ ویوز سرکاری سکول جو کی تتینہ سانی کے اندرستیت ہے وہاں کا ہے آپ نے ویوز دیکھیں اب بلکل نہیں لگ رہا کہ ہم کس سرکاری سکول میں بیٹھے ہیں تو جو بہت سارے لوگ اور آپ کو دیکھ رہے ہیں جو جو دھیاپک ہیں اور سکول کے اندر سرکاری سکول میں ان کو آپ کیا سندیج جانا چاہیں گے میں ان کو یہ سندیج جانا چاہوں گا کہ وہ سکول میں آئیں اور بچوں کو تعلیم دیں جس سے بچے پڑھیں اور آگے بڑھیں یاکوب جسے باتوں کو سلسلہ جارے رہ گا لیکن بریک کے بعد سما ہے سہانہ سہانہ نم جنم کا ساتھ ہے نبھانے کو سو سو بار میں نے جنم لیے میں یہ سمجھا میرے دل کی کوئی حسرت نکل گئی خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا خسافر ہوں یارو آفکوس جو پرانے گیت سنگیت میں کشیش ہے وہ آج کل کی گیت سنگیت میں بلکل نہیں ہے میں سناؤں گا آپ کو وہی پرانے گیت اوریجنل انداز میں سبسکر کیجئے میرا یوٹیوب چینل سی سمتھنگ ڈیفرنٹ سی سمتھنگ نیو موسیقی موسیقی یہاں پہ آج ہم موجود ہیں تاتینہ میں سکول کے اندر سرکاری سکول میں اور جیسے کہ میں آپ کو بار رہا بتا رہا ہوں کہ یہ سرکاری سکول ہے لیکن جو ویو ہے یہاں کا جو آپ نے لیول دیکھا وہ کسی ایک جو پرائیوٹ سکول سے اس سے کم نہیں ہے آپ نے بتایا کہ بہت سارے بات ہوں اب مجھے جاننا ہے کہ آپ کی خود کی شکشہ نہ ہوئی ہے میری خود کی شخصہ میرے گرامین انٹر کالیج میں جنتہ انٹر کالیج کلیانپور میں ہوئی انٹر میں نے وہاں سے کیا اور اس کے بعد میں نے گریجی ویسن میرٹ کالیج سے کیا اور میرٹ کالیج کرنے کے بعد میں بیٹی سی میں نے چھوٹے موانے سے کی اس کے بعد میں نے یہاں پہ جوم میں آ گیا اس کے بعد میں نے ایم میں جو ہے پرائیویٹ کیا تو یہ شکشک بننا ہے یہ کب ذہن میں آیا آپ کے شکشک ہی بننا ہے یہ شکشک بننا میرے جنون میں چوتھی پانچوی کلاس سے ہی میرے دماغ میں تھا کہ مجھے سکسک بننا ہے اور مجھے مطلب جو ہے تعلیم حاصل بچوں کو کرانی ہے مطلب اور دیس کو اوپر اٹھانا ہے یہ میرا مطلب جو ہے جنون چوتھی پانچوی کلاس سے ہی تھا یاکوب صاحب عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ سرکار سکول کے اندر جو بچوں کو بستیتی وہ کم ہوتی ہے آپ کی انصار کی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب جو ہے عام پبلک میں جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ سرکاری سکول میں پڑھائی نہیں ہوتی ایسا مطلب نہیں ہے کیونکہ ہمیں جو ہے جو ہمارے ابھی بھاوق ہیں وہ مطلب سکول میں آ کے نہیں دیکھتے اگر وہ ہمارے سکول میں ابھی بھاوق آ کے دیکھیں تو ہمارے ادھیاوق کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کام نہ کرے مطلب جو ہے اور نہ آگے بڑھائے بچوں کو اور نہ پڑھائے اور پڑھا لکھا کے مطلب جو ہے بچوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ہمارے سکسک سب ہی مطلب جو ہے لیکن جو گارجن مطلب جو ہے یہاں آ کر دیکھتے بھی نہیں وہ مطلب جو ہے ان کے دماغ میں یہ بھاؤنا ہے ایک mentality بنی ہوئے کہ بچوں کو میں بڑے سکول میں یا کسی پبلک سکول میں پڑھانا ہے یا پھر مشینل سکول میں پڑھانا ہے تو وائے نوٹ سرکاری سکول میں کیا ایسی کمی ہے سرکاری سکول میں کوئی کمی نہیں ہے بسرتے جو وہ گارجن ابھی بھاوق ہیں مطلب جو ہے وہ آ کر بچوں کو ہر ایک ہفتے میں مطلب جو ہے چیک کریں پیرنٹس میٹنگ میں آئے پیرنٹس میٹنگ بھی ہم رکھتے ہیں یہاں پہ مطلب جو ہے یہ سکول میں تو آتے ہیں لیکن پہلے مطلب جو میں نے دیکھا تھا پہلے سکول میں نہیں آئے پیرنٹس مطلب جو ہے باقی اور مطلب جو ہے یہاں پہ سب سکسٹ جو ہے اور پڑے لکھے مطلب ٹیچر ہیں کوالیفائیڈ ٹیچر ہیں مطلب جو ہے اور سب ٹیچر پڑھاتے ہیں مطلب جو ہے میں چاہتا ہوں یوکوب صاحب کی کیونکہ سرکاری سکول سے آپ کا ریلیشن ہے آپ یہیں پہ آپ ادھیا پک ہیں تو جو گارجن صاحب کو دیکھ رہے ہیں جن کے لیے مشنری سکول یا پبلک سکول بہت بڑا ہے جہاں سرکاری سکول کو چھوٹا فیل کرتے ہیں ان کو آپ کیا سندیج دینا چاہیں گے میں ان کو یہ سندیج دینا چاہوں گا وہ مطلب جو ہے پرائیویٹ سکولوں میں پیسہ مطلب جہاں زیادہ برباد نہ کر کے سرکاری سکولوں میں پڑھائیں اور مطلب جہاں ان کو بچوں کو اپنے سکول میں بھیجیں اور بچوں کو پیرنٹس میٹنگ میں آئیں اور پیرنٹس میٹنگ میں آنے کے بعد مطلب جہاں بچوں کو خود ہی سویتے ہی گارجنوں کو پتا چل جائے گا کہ کون بچہ سرکاری سکول زیادہ پڑھا رہا ہے یا پرائیویٹ سکول زیادہ پڑھا رہا ہے اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ اگر ہم میں بات کروں دیکھیں سب سے بڑا جو ہمارے ہندوستان کا جو اقزام ہے وہ آئی ایس پی سی ایس ہے تو اس میں ایسا تو نہیں کہ سرکاری سکول کے بچے آئی ایس پی سی ایس نہیں بنتے ہیں بنتے ہیں اس میں بھی بنتے ہیں مطلب سرکاری سکول میں بھی آئی ایس پی سی ایس پی سی ایس تو پھر کیا آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ جاگروپتہ عام جنتہ تک پہنچنی چاہیے کہ سرکاری سکول میں بچے کو پڑھانا چاہیے نہ کی کسی پبلی سکول میں یا مشن دے سکول میں مطلب پبلی سکول تو صرف پیسے کا مطلب جہاں وہ زیادہ لیتے ہیں جو پیسہ زیادہ مطلب لیتے ہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے بچے پڑھ رہے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے سرکاری سکول میں پڑھائی ہوتی ہے بات سارتے کہ گارجن مطلب جو ہے پیرنٹس میٹنگ میں آئیں تک گارجن دھیان رکھیں کہ پڑھائی ہو رہی ہے یا پھر نہیں ہو رہی ہے وہ تو پبلی سکول میں بھی سب رکھتے ہیں جو پبلی سکول میں جن کے بچے پڑھتے ہیں ان کے بھی ریگولر پیرنٹس جو ڈائری چیک کرتے ہیں سب چیز چیک کرتے ہیں یاکوب صاحب ایک اور سوال میں اہم آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جب آپ نے سکول کو جوائن کیا یہاں پہ جس سال میں اور اب تک مطلب میں بات کروں دوزہ سترہ کی تو آپ کی سب سے بڑی سکول میں اپلبدیاں کیا ہیں میں چاہتا ہوں وہ آپ چینل پر بتائیں سب سے بڑی اپلبدی یہ ہے کہ میرے پڑھائے ہوئے کئی بچے مطلب جو ہے ڈاکٹری ایم بی بی ایس کر رہے ہیں اور ایم بی کر رہے ہیں اور ہائی سکول انٹروی کر رہے ہیں اور گریجی ویسن بھی کر رہے ہیں اسی سکول کے مطلب جو ہے اور کم سے کم جو ہے کتنے بچے مطلب جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں اور جو بچے مطلب بیچ میں رکھ جاتے ہیں وہ بھی مطلب آگے بڑھ رہے ہیں میں نے سب کو پریریت کیا مطلب جو ہے اور میں نے بچوں کو ایک دل بنا رکھا ہے جو مطلب بچہ چھوڑ دیتا ہے مطلب جو بیچ میں پڑھائی وہ بچہ آگے جا کے پڑتا ہے مطلب جو ہے اور ایڈمیسن لیتا ہے آگے پڑھتا ہے سوال اس بات کا ہے کہ سوچ آکھوں سے ہم دیکھیں تو پیرنٹس کی یا جو لوگوں کی سوچ ہے کہ بچوں کو پڑھائی کرنے کے لئے صرف مشنری سکول یا پبلک سکول ہی کیوں یہ ہمارا سوال ہے آپ سے یاکوب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اور یقینا جو آج میرے چینل پر لوگوں نے آپ کا جو سکول دیکھا بلکل یہ کسی بھی مشنری سکول سے پبلک سکول سے کہیں کم نہیں ہے اس کے لئے آپ کو بہت بہت بدھائی تو دوستو خاص مہمان میں آج بس اتنا ہی ہے میں نویت خناب سے ودا چاہتا ہوں کو لیک اور خاص مہمان صاحب کی ملاقات کروں گا جب تک ٹیک ایر موسیقی